میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دخم غزل نمبر دو آدمی آدمی سے ملتا ہے اس کے پہلے تین اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں شیر نمبر ایک ملاحظہ کیجئے آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ آدمی آدمی سے ملاقات تو کرتا ہے مگر دل ایک دوسرے سے نہیں ملتے یعنی دلوں میں نفرت چھپی ہوئی ہے آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عزیز طلابہ اس شیر میں شاعر جگر مراد عبادی دنیا کی خودغرزی اور مفاد پرستی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کل لوگ ایک دوسرے سے ملتے تو ہیں مگر صرف مفاد کی خاطر دل سے کوئی کسی سے نہیں ملتا لوگوں کے دلوں میں کینا اور بغض بھرا ہوا ہے اور لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد ہے یعنی لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ایک دوسرے سے گلے بھی ملا جاتا ہے اور ہاتھ بھی ملایا جاتا ہے مگر یہ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی کا دل بھی کسی سے ملا ہو یعنی ملاقات کے بعد گلے ملنے کے بعد لوگوں کے چہروں کے تأثیرات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کو آپس میں ملنے کے بعد کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی کوئی مہمان یا دوست آ جائے تو بداخر بہت مہمان نوازی اور آو بھگت کی جاتی ہے مگر دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کاش یہ جلدی سے یہاں سے چلا جائے تاکہ ہم اپنے دوسرے کام کاج کریں جن سے ہمیں کوئی فائدہ بھی ہو مختصرا یہ کہ لوگوں کے دلوں میں خلوص ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ ظاہرداری نے لے لی ہے مروت اور خلوص برائے نام رہ گیا ہے آدمی اور انسان تو بہت دیکھنے کو ملتے ہیں مگر آدمیت اور انسانیت آج کل نظر نہیں آتی کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ شاید کبھی خلوص کو منزل نہ مل سکے وابستہ ہے مفاد ہر ایک دوستی کے ساتھ آئیے اب شیر نمبر دو کے تشریف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ سادگی سے ملتا ہے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے ستم ظلم اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میرا محبوب اس قدر سادگی اور معصومیت سے مجھے ملتا ہے کہ میں اس کے سارے ظلم بھول جاتا ہوں آئیے اب اس شیر کی تشریف سمجھتے ہیں عزیز طلابہ اس شیر میں شاعر جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ پر بہت ظلم و ستم کرتا ہے سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ وہ مجھ سے ملتا ہی نہیں میں تنہائی میں کئی بار یہ خیال ذہن ملاتا ہوں کہ جب میری ملاقات میرے محبوب سے ہوگی تو سب سے پہلے میں اس کی بے رخی کا گلا کروں گا اور اس کے بعد اس کی جدائی میں تڑپنے کی کیفیت بیان کروں گا لیکن جب میری ملاقات میرے محبوب سے ہوتی ہے تو وہ تمام شکوا اور شکایات محبوب کے ظلم و ستم سب کچھ مجھے بھول جاتا ہے اور کوئی گلا اور شکوا باقی نہیں رہتا میری محبوب سے محبت کی انتہا یہ ہے کہ میں اس سے مل کر اس کی باتوں میں اس قدر کھو جاتا ہوں کہ کوئی اور بات مجھے یاد تک نہیں رہتی اسی کیفیت کو ایک اور شاعر نے اپنے اس شیر میں بیان کیا کہ سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو وہی رہ گئی درمیان آتے آتے یعنی محبوب کو جو بات سنانے کے قابل تھی وہ ادھر ادھر کی باتوں میں کہیں دب گئی جو بات میں محبوب سے کرنے گیا تھا وہ میں نہ کر سکا آئیے شیر نمبر تین سمجھتے ہیں آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ آج ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ پھولوں کا رنگ میرے محبوب کی ہنسی سے ملتا جلتا ہے آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ اس شیر میں شاعر جگر مراد آبادی نے اپنے محبوب کی ہنسی کو بہار سے تشبیح دی ہے جس طرح بہار کے آنے سے مرجائے پھول کھل اٹھتے ہیں بلکل اسی طرح آج میرے محبوب کی ہنسی سے میرا دل بھی کھل گیا ہے آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں اور میرے ہر طرف رنگا رنگ پھول کھلے ہوئے ہیں اور سب پھولوں کا رنگ میرے محبوب کے مسکراتے ہونٹوں کی رنگت سے ملتا جلتا ہے مجھے یہ فرق کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ ان میں سے میرے محبوب کے مسکراتے ہونٹ کون سے ہیں اور کھلے ہوئے پھول کون سے ہیں اسی کیفیت کو میر تقیمیر نے اپنے اس شیر میں بیان کیا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے عزیز طلبہ اس شیر کی تشریح ہم یوں بھی سمجھتے ہیں کہ انسان کے جو داخلی رویے ہیں وہ اس کے خارجی حالات پر اثر اندازتے ہیں اگر انسان داخلی طور پر اندرونی طور پر اداس ہے تو اس کو بیرونی ماحول بیرونی تہوار خوشیاں اور عیدیں بھی اس کو خوش نہیں کر سکتی لیکن اگر انسان اندرونی طور پر خوش ہے تو بیرونی سوک کا ماحول بھی اسے اداس نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ جب لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد عید منانے کی تیاریاں کرتے ہیں اسی دوران اگر کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو رمضان کے بعد وہ عید نہیں مناتے بلکہ سوگ مناتے ہیں کیونکہ وہ داخلی طور پر اداس ہوتے ہیں تو یہ اداسی ان کے خارجی حالات کو بھی متاثر کرتی ہے اسی حقیقت کو ناصر قزمی نے اپنے اس شیر میں بیان کیا کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائن سائن کرتا ہے اداس تو میں ہوں پھر یہ شہر اتنا ویران کیوں ہے در حقیقت شہر ویران نہیں بلکہ شائر کے داخلی حالات اس کے خارجی حالات پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور شائر کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں اداس ہوں تو پورا جہان اداس ہے چنانچہ اس شیر کا مطلب کچھ یوں ہوا کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے تو گویا شائر اندرونی طور پر خوش ہے اس وجہ سے اس کو اس کے خارجی حالات کے اندر بھی ہر چیز خوبصورت دکھائی دے رہی ہے اور اس کی خوشی کی وجہ کیا ہے کہ اس کے محبوب سے اس کی ملاقات ہو گئی ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم غزل نمبر دو آدمی آدمی سے ملتا ہے اس کے پہلے تین اشعار کے تشریف ہم جی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اشعار کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ